ہلو گائی سنساری ہیئر آج ہم بات کریں گے ایک ڈروپ کے بارے میں جس کا برانڈ نیم ہے مہفٹل اسپاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے مہفٹل اسپاس یہ کہ اس کا برانڈ نیم ہوتا ہے برانڈ نیم ہمیں سا ایریا کی گارڈنگ چینج ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا فیموس برانڈ نیم ہے جو ہر کسی ایریا میں ایویلیویل ہو جاتا ہے اس برانڈ نیم کی کئی ساری چیزیں آتے ہیں یہ ڈروپ آتا ہے مہفٹل اسپاس نام سے جو کی بچوں کے لئے ہوتا ہے اس کے ٹیبلیٹ آتی ہے جو بڑوں کے لئے ہوتی ہے اور اس کا سیروپ بگارہ بھی آتا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے ڈروپ کی یوز کی تو اس سے پہلے ہم اس کے اندر دیکھیں گے کمپوزیسن کیا ہوتے ہیں اس سے ہی ہمیں اس کے یوز پتہ چلتا ہے یہ جو ڈروپ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میں ڈروپ ہے اور یہ جو ڈروپ ہوتا ہے یہ بچوں کے لئے آتا ہے ایک مہینے سے ایک سال تک کے بچے کے لئے ڈروپ چلتے ہیں اس کے بعد میں سیروپ بگارہ چلتے ہیں تو بات کریں گے اس کے کمپوزیسن کی تو اس ڈروپ کے اندر ہے ڈیکلومائن یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیکلومائن ہائیڈروکلورائیڈ سمیتھیکون سسپینسن اس کو سسپینسن اور ڈروپ بولتے ہیں اور اگر اس کے ڈروپ کے کنٹینٹ کی اگر کوئی کونٹری دیکھنا جائے کتنی کتنی ایم جی میں ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کونٹری ہیڈروکلورائیڈ تیکلومائن ہیڈروکلورائیڈ ٹین ایم جی اور یہاں پہ سمیتھیکون یہاں پہ لکھا ہوا ہے فورٹی ایم جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو کوئی یہاں پہ دیکھنے جائے تو دیکھ سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے یوز کی یہ تو اس کے خواہ کا کمپوزیسن اب بات کرتے ہیں مہفترل اسپاس ڈراپ کے یوز کی تو اس کو پیٹ ڈرد کے لیا جیوس کرتے ہیں بچوں میں اگر پیٹ ڈرد بغیرہ ہو رہا ہے پیٹ میں ایکنٹ بغیرہ ہو رہی ہے تو ان سب کنڈیسن میں ڈراپ کو لیے جاتا ہے ان سب کنڈیسن میں ڈاکٹر اس ڈراپ کو دیتے ہیں اس کے علاوے بچے دودھ بغیرہ پیتے ہیں اس کو ڈائزٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کی بی filtered میں درد بغیرہ ہوتا ہے تو اس ڈوپ کو ڈاکٹر دوارہ پریسکائب کیا جاتا ہے یہ اس کا یوز ہوتا ہے پیٹ درد کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اس کی ڈوز کی تو اس کو اگر ایک مہینے کا کوئی بچہ ہے تو اس کو 0.5 ایمل مطلب ایک ایمل سے کم ایک ایمل سے مطلب آدھا 0.5 ایمل صبح سام اس کو پھلا سکتے ہیں ڈوپر آتا ہے اس کے اندر اس سے اور اگر کوئی چھ مہینے سے اوپر کا بچہ ہے تو دن میں دو بار ایک ایمل اس کو پلاتے ہیں صبح سام ڈوکٹر یہی ڈوز اس کی پریسکائب کرتے ہیں اور ڈوپر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ڈوپر ہوتا ہے ڈوکٹر اپنے حساب سے اس کی ڈوز پریسکائب کرتے ہیں اور اس ڈوپ کو یوز کرنے سے پہلے ڈوکٹر اسے کنسٹ جرور کر لیں اور یہ اس کا سسپینسن ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ اس کی ڈوز ہوتی ہے اگر اس کے ڈروپ کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اس کو پلانے کے بعد میں ہو سکتا ہے بچے کے اوپر ریڈنس بے گیرہ چھوٹے چھوٹے دانے ٹائپ کے اگر نکل آتے ہیں تو اپنے ڈوکٹر سے کنسٹ کریں اور اس کو یوز کرنے سے پہلے بھی اپنے ڈوکٹر سے کنسٹ جرور کریں کیونکہ یہ بچے کی بات ہوتی ہے آپ ایسے اس کو یوز نہ کریں تو یہ ہوگا اس ڈروپ کے یوز ڈوز اور سائیڈ افیکٹ کی بات اگر لاشٹیم بات کریں ڈروپ کے ایمار پی کی تو اس ڈروپ کی کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ دس ایمل کی ہوتی ہے دس ایمل کا یہ ڈروپ ہمیں 44 ایمار پی کا مل جائے گا چالیس روپے کا آپ کو میٹی کر سٹور پر مل جائے گا اور اس کو منفکچر کرتا ہے بلو کروس لیووریوٹیز یہاں پہ منفکچر کرتا ہے جو کی اس کا ریجلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کی ٹیبلیٹ اور سیرپ کا ریجلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو اپنی ڈاکٹر کی کنسلٹ سے یوز کر سکتے ہیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سسکرائب کریں ڈھانکیس سو مچ پہوچنگ دس ویڈیو